بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم کل جو کچھ ہوا ہے مسجد نبوی کے باہر مسجد نبوی کے اندر بہت افسوسناک ہے اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں میاں شعباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے پاکستان کی پارلیمان نے ان کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے وہ سعودی ولی آہد امیر محمد بن سلمان کی دعوت پر مدینہ منورہ کل پہنچے ان کا مدینہ منورہ کے گورنر جو ہیں انہوں نے استقبال کیا اس کے بعد وہ افطار کے لیے اور مغرب کی نماز کے لیے ہوتل سے جب نکلے تو دو تین جگہ کے اوپر چند ٹولییں جسے آپ کہہ لیں جو پہلے سے لکھتا ہے پلانٹ کی گئی تھی وہ کھڑے تھے اور انہوں نے نظیبہ ناربادی شروع کی اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جب گمبد خضرہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے سامنے پہنچے تو وہاں بھی یہ سلسلہ شروع تھا اور بد تحذیبی اور بد تمیزی پھر آپ نے دیکھا کہ محترمہ مریم اور اندیب صاحبہ کے ساتھ شادین بکٹی صاحب کے ساتھ اسی طرح اسی طرح جب واپسی ہوئی تو یہ لگتا ایسا ہے کہ جیسے پری پلان ایک سارا منصوبہ تھا ہم تاریخ میں ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی اس طرح یہاں پر یہ واقعہ ہم نے دیکھا ہے اور دیکھنے میں آیا ہے بالکل سعودی عرب کے اپنے قوانین ہیں اور سعودی عرب اپنے قوانین کے مطابق جس نے بھی قانون کی خلاف وردی کی ہے وہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے لے بھی رہیں گے اور یہ بات کلیر رہنے چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے اور پاکستان ہمارے آپس کے دو بھائیوں کے ایمان افیدے کے تعلقات ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا میرا خیال ہے یہ تاریخ میں پہلی بار اس طرح کی بتہذیبی اور آداب نے دیکھا ہر بندہ یہاں غم صدا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ یا تھر اور ان کی مسجد میں کیا کر دیا گیا ہے تو لازمان اس پر ایکشن ہو بھی رہا ہے اور جو بھی قانون سعودی عرب کا کہتا ہے اس کے مطابق ایکشن ہوگا بلکل یہ بات واضح ہے اور میں آپ نے کہا کہ میں خان صاحب بلکل میں خان صاحب کا کوئی پندرہ سولہ ماہ ان کے ساتھ بطور نمائندہ خصوصی میں نے کام کیا ہے اس سے پہلے وہ لازمی بات ہیں کہ ایک تعلقات لیکن بار بار یہ آن ریکارڈ پر ہے اور بہت سارے ساتھی بتا سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ خان صاحب سے یہی گزارش کرتا تھا کہ یہ جو ہمارا شدد پرسندانہ رویہ ہے جیسے وہ مولانا کا نام جو ہے وہ بدلتے تھے اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور اس پر میں اپنی بات بھی کرتا تھا اور بلکہ یہ ہماری کوشش تھی کہ ہم رواداری کی طرف جائیں عدم تشدد کی طرف جائیں لیکن کل کے واقعے نے تو ہر ایک شخص کو دکھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں اب بھی عمران خان صاحب کو خود اس پر سوچنا چاہیے اور وہ آگے آنا چاہیے ان کی بات لوگ ان کے ماننے والے ان کے ایک بڑی جماعت ہے ان کو اس شدت پسندی اور جو عدم رواداری کا بڑھتا ہوا رویہ ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان مسلم لی نواز پاکستان میں ایک جماعت ہے جمعہ دلمہ اسلام جماعت ہے بی بس پارٹی ہے اور جماعتیں ہیں تو ہم ایک دوسرے کو ختم تو نہیں کر سکتے کیا کل یہ جو صورتحال ہے کل گلی گلی محلے محلے میں نہیں جائے گی میں سمجھتا ہوں میں آج پھر آپ کے ذریعے بھی اپیل کرتا ہوں خان صاحب سے کہ وہ اس طرف توجہ دیں اپنے لوگوں کو اپیل کریں اور یہ جو جس کا دل چاہے جس طرف چاہے یہ متشددانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور بہرحال جو دکھ ہے کرب ہے افسوس ہے جو کچھ مسجد جنبی میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا اس طرح یہ جو دخواisons ہوئی ہے ہے